ہائے کیا خاص دن تھے وہ نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی غم بس ہر طرف ہم ہی ہوں انسان کی ریلیکس لائف بس چار سال تک ہوتی ہے جس اے ہی میں اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اور اس ٹائم پیرڈ میں انسان خوب ہنستہ کلتا ہے پہلے دن جب وہ سکول جاتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور خوشی سے پڑتا ہے لیکن پھر کچھ ٹائم بعد اس کو یہ سب بوئی لگنے لگتا ہے اور پھر وہ میڈل میں پہنچ جاتا ہے اور سٹریس اور زیادہ بڑھنے لگتا ہے اور وہ کمزور ہوتا جاتا ہے دن ماہ دن ٹیسٹ اور پیپرز کی ٹینشن لیتا ہے اور ایک زین میں فس پوزیشن کے کریز میں پڑتا ہے کہ بچپن سے اس کے زین میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ پڑھ کر بڑے آدمی بنو گی پیسے آئیں گے تو اچھے اچھے آرسی ہلیکپٹرز اور گاڑیاں لے گا وہ ان پیسوں سے کیونکہ اس کے والدین اس کی شوک کی عمر میں اس کی سکول اور ٹویشن کے ایکسپینسز پورے کرتے رہے اور پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ میٹرک میں پہنچ گیا اور وہ ریلیکس ہونے لگا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ بس یہ آخری سال ہے سکول کا اس کے بعد کالی لائف فل چل ہوگی لیکن جب میٹرک پاس کر لی تو اچھے کالی کی تلاش میں نکل پڑا اور یہ امید لے کر نکلا کہ اس کے مارک سچے ہیں اس کو کوئی بھی گورنمنٹ کا اچھا سا کالی ایڈمیشن دے دے گا لیکن اس کی سوچ غلطی اور سنام یہ ہے کالی کب سے جانا ہے جیلا جیے جب لسٹ آئی ہے اس کے بعد درہ 24 جنوری سے ہماری ویڈی کالیار کے کالی ہی ہیں کہ یارای تو سمجھتے ہیں جیلا کوئ لیا ہے اس کو کائی پتا تھا کہ ایک اچھے گورنمنٹ کا ویڈیشن لینے کے لئے کسی اوری افیسر کا بیٹا ہونا بہت سروڑی ہے لیکن پھر بھی کالیج والوں نے اس پر ترس کھا کر اس کو سیکنڈ شیفٹ میں ایڈمیشن دے ہی دیا اور وہ کالیج جانے لگا خوش تھا وہ کچھ دن کیونکہ نیا نیا کالیج کا شوق جو تھا دن کی روشنی میں وہ کالیج جاتا تھا اور رات کے اندیرے میں واپس آتا تھا بیٹا کھانا گرم پڑا ہوئے میں نے رکھ دیا تھا تم لیٹ آئے تھے سب سو گئے ہیں تم کھانا کھا لینا اور گھر والوں سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگا کیونکہ جس ٹائم وہ جاگتا تھا گھر والے سوتے تھے اور جس ٹائم پر گھر والے جاگتے تھے وہ سوتا تھا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور محنت کر کے ایف ایس سی کر ہی لی بچپن سے ہی وہ آرمی فیسرز کو جکھتا تھا تو اس کا بہت دل کرتا تھا کہ وہ بھی بڑے ہوکے آرمی فیسر بنے گا سنا یہاں راملی کیسے ہے شکر اللہ کا ٹھیک ٹاک تو سنا اللہ کا کر رہا میں یہاں جی سنا یہاں ریزلٹ آگئے یہاں 90% تیرے کیا ہے سنا یہاں 70% یار 70% آگئے ہیں سنا پھر جا رہا ہے اس سیسپی کا ٹیسرز دینے جا رہا ہوں یارا جا رہا ہوں ہو جائے گا یارا تو دیکھ سوئے ہو جائے گا کیوں نہیں ہوتا یارا اور پھر وہ چلا گیا آرمی کا ٹیسر دینے اور اس کا دوست میجر صاحب کا بیٹا بھی اس کے ساتھ گیا وہ اسے کہتا رہا کہ میرا ہو جائے گا اور وہ خوش تھا کہ اس کے میرے سے کم گریڈز ہیں اگر اس کا ہو جائے گا تو میرا بھی ہو جائے گا اسلام علیکم اور کچھ دن بعد اس کو پتا چلا کہ واقعی اس کے دوست کی باتوں میں سچائی تھی اور اس مقام پر آ کر اس کو پتا چلا کہ وہ اپنی زندگی کی بہت بڑی امید ہار چکا ہے اور پھر اس کو ایک امید کہ اس کے مارکس اچھے ہیں اس کو کسی بھی اچھے یونیوریسٹری میں ایڈمیشن مل جائے گا اور پھر وہ یونیوریسٹری کے لیے نکل پڑا شروع میں تو دن بہت اچھے گزرے کہ ایک دو سمیسٹر کے بعد ٹینشن بہت بڑھنے لگی اور وہ ہر وقت پڑھائی کو ٹائم دینے لگا نہ وقت تھا کھانے کا نہ وقت تھا پینے کا اور آستہ آستہ گھر وہ لوگ کو بلکل ٹائم دینا اس نے چھوڑ دیا اور پھر آ گیا اس کا کنوکیشن ڈے اور اس نے ڈگری لے گی گریجویشن کمپلیٹ ہونے کی اور ڈگری کمپلیٹ ہونے کی خوشی تو ایک طرف تھی اس کی لیکن اس سے زیادہ خوشی تو اس بات کی تھی کہ آگے کی لائف فول چل ہے کوئی ٹینشن ہوئے اب وہ جابز کے لیے اپلائی کرنے لگا گورنمنٹ جاب کی امید تو وہ انٹرمیڈیئیٹ سے ہی ہار چکا تھا لیکن اب اتنی امید تھی کہ کوئی پرائیویٹ کمپنی اس کو جاب دے دے گی اور پھر وہ جاب انٹرویوز کے لیے جانے لگا اسلام علیکم سر میکم ان والیکم اسلام کم ان ہاں جی سر جاب انٹرویو کے لیے آیا ہوں ہاں تو بھائی کیا کالیفکیشنز ہیں سر بی بی اے کیا ہے کیا کرتے ہو آج کل ریسنٹلی گریجویشن کپلیٹ ہوئی ہے سر ایکٹیویٹیز کیا ہیں آپ کی سر یونی کے ساتھ سا ٹائم ہی نہیں ملے ایکٹیویٹیز کے لیے بس بی زی رہے سٹیڈیز میں گوڑ گوڑ بہت اچھی بہت اچھی کیپ اٹھ اپ کیپ اٹھ اپ جی ملک صاحب کیسے یاد کر لیا ہمیں جی جی بالکل جابز ہے مارے پاس کیا گریڈز آپ کی بتیجے کی ٹو پنٹ سیون ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ کا بتیجہ سار آنکھوں پر اور کوئی حکم ہو ملک صاحب سوری بیٹا بٹوائے سر سر لیکن انٹرویو کے بعد اس کو کوئی کال نہیں آتی تھی کیونکہ پاکستان میں انٹرویوز اور الیکشن صرف فرمیلٹی کے لیے ہوتے ہیں سیلیکشن تو پہلے سے ہی ہو چکی ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اسی گھر میں تانے ملنے لگے ماتے کیوں نہیں ہوں ہر وقت سار پی چڑے رہتے ہو اور پھر اس کو اس سٹیج پر آ کر پتا چلا کہ اس کی ڈگی تو یوز لیس ہے اور پھر وہ ایک چھوٹے سی پرائیویٹ سکول میں جاب کرنے لگا اسلام علیکم سار علیکم سمان بچوں کیسے ہو ٹیپ ٹاک بچوں ایکسے ہی پڑڈو بچوں سے لے کر اب تک ایکس کی ویلیو فائنڈ کرتے رہے اب ایکس کون تھا کیا تھا کسی کو نہیں پتا اور نہ ہی کبھی ڈیل لائف میں کام آیا اور آج اٹھارہ سیال کی محنت کے بعد ایک نوجوان پندرہ ہزار سیلری لے رہا ہے یہ ہے اس ملک کا میار اور پھر لوگ کہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا جہاں علم کی کردر نہ کی جائے اور بڑے لوگوں کی بچوں کو ریفر کیا جائے اس ملک کا یہی حال ہوگی کٹ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو میں میری اور میرے دوستوں کی بہت محنت لگی ہے یہ ویڈیو دراصل جو پاکستان کے علاج چل رہے ہیں میں نے وہی دیکھ کر بنائی ہے کسی کے لیے بھی اس ویڈیو میں ہیٹ نہیں ہے سب کو لیو ہو گئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ اس ویڈیو میں ضرور کر کے اپنی رائے ہمارے صرف شیئر کرنا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں خان جی کیسے ہو پیتا ہے کرا مانے شیر میرا بھی آگے صحیح یو کنک کٹو گیا شنا ہم نے کیسے سیرا کیسی میں نے چھو گا میرا نہیں ہے نا کر کیا 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 کیا